بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی ناظرین غزوہ تبوک کی طرف مسلمانوں کا لشک روان دوان تھا ایک جگہ رات بسر کی گئی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کہیں چلی گئی اور مسلمان اس کی تلاش میں سرگردان پھرنے لگے حضرت امارہ بن حضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے ان کے خیمے میں ایک شخص ان کے ساتھ ٹھیرا ہوا تھا اس کا نام زید بن لسید تھا جو منافق تھا اس کا تعلق یہودی قبیلے کا انکار سے تھا یہ زید کہنے لگا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماذا اللہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے ساری راہ سے لوگ اونٹنی ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں ادھر زید یہ بات کر رہا تھا اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرما رہے تھے جسے حضرت امارہ بھی سن رہے تھے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص میرے بارے میں ایسا ایسا کہتا ہے حالانکہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے بتا دینے سے میں خوب جانتا ہوں کہ میری اونٹنی کہاں ہے وہ فلان گھاٹی میں ہے اور ایک درخت میں اس کی مہار کی رسی علج گئی ہے تم لوگ جاؤ اور اس اونٹنی کو میرے پاس لے کر آ جاؤ جب لوگ اس جگہ گئے تو ٹھیک ایسا ہی دیکھا کہ اسی گھاٹی میں وہ اونٹنی کھڑی ہے اور اس کی مہار ایک درخت کی شاخ میں الجی ہوئی ہے اس کے بعد حضرت امارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں آئے اور اپنے بھائی سے کہنے لگے میں بہت حیران ہوں جو آج واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ایک شخص ان کے بارے میں ایسا ایسا کہتا ہے حضرت امارہ کے بھائی جو خیمے میں موجود تھے انہوں نے کہا یہ بات تو زید نے کی ہے حضرت امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زید کے خوب سے باطن کا اندازہ ہوا تو اسے گردن سے دبوچ لیا اور غصے سے فرمایا اے اللہ کے دشمن میری قیام گاہ سے نکل جا میں تجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا سبحان اللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا کیا عالم تھا اور منافقین کس طرح گھٹی یا کوشش کرتے تھے اور صحابہ اکرام ایسے شخص کے ساتھ ایک خیمے میں رہنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے اور دیگر اسلامی واقعات جو اتھینٹک ہوتے ہیں ان کو جاننے کے لیے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ